موسیقی ایکاؤنٹ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے آفشور کمپنی ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے اس کے اندر کنفیوز مت ہوں کنفیوزن کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ گیا کیسے باہر ان میں سے کتنوں نے ڈیکلیئر کیا یا انہوں نے نہیں ڈیکلیئر کی اگر ان کی باہر بھی آمدنی ہوئی تو انہوں نے کیا اس آمدنی کو ڈیکلیئر کیا یا نہیں کیا بہت سے نام ایسے ہیں جو اب اس لسٹ میں آ رہے ہیں کہ جو گزشتہ تین سال سے پروگرام کھرا سچ میں آپ کے سامنے ہم ان کے مطلب ایک بڑی تفصیلات لے کے آتے رہی ہیں اور لوگ ہمارا مزاق اڑاتے تھے کہ یار یہ تم لوگ اپنے کچھ ذاتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہو اور تم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو کہ تمہاری تم ریٹنگز بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو مثلا جب میں کہتا تھا کہ میر شکیل و رمان کے آفشور اکاؤنٹس ہیں ان کو باہر سے پیمنٹس ہو رہی ہیں جو یہاں پر ڈیکلیئر نہیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے ٹیکس بھی نہیں دیا ہوا نہ وہ کوئی ہے تو وہ سارے کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں تمہاری آپس کی میڈیا کی کوئی رکابت چل رہی ہے اب الحمدلاللہ وہ اپروف ہو گیا کہ نہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مریم صفدر کا نام دوبارہ آ گیا مریم نواز صریف یا مریم صفدر جس طرح بھی وہ اپنے آپ کو کہلوانا چاہیں قابل اترام ہے لیکن ان کا دوسری باری نام آ گیا اور کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے سنہ بچہ کے ایک پروگرام میں ایک بات کی انہوں نے کہا میرے پاس تو پاکستان میں گھر نہیں ہے تو باہر ہونے کا کیا بات ہے تو پاکستان کا تو کارپ مجھے ان کا پتہ نہیں ہے لیکن ان کی آفشور اکاؤنٹس ہیں اور جس کمپنی جو ہولڈ کرتی ہے وہ سارے کے سارے اپارٹمنٹس میفیئر پہ پاک لین میں جو نواز فیملی کے ہیں ان کی جو سربراہ ہیں ان اکاؤنٹس کی وہ خود مریم صاحبہ ہیں تو اب اس لی بات یہ ہے کہ مورلی جو ہے پی ایم ایلین جو ہے وہ بہت بڑے بیک فورٹ پہ پی ایم ایلین سپن کر رہی ہے اور سپن ڈاکٹرنگ کر رہی ہے کہ کسی طرح اس میں اتنے لوگ انوالل ہو جائیں کہ لوگ بھول جائیں اس کو کہ کبھی یہ مسئلہ بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا میرا ایک اور علمیہ یہاں میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرانے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ چند دن پہلے تین دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میو ہاسپٹل لاہور میں میو ہاسپٹال جو پاکستان کے نامی گرامی ٹرشری کے ہاسپٹلز کے اندر جس کا نام آتا ہے اور جب میو کا نام لیتے ہیں تو پوری دنیا میں ڈاکٹرز کے انٹرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالج سے بہت بڑا بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ فارغ و تحصیل ہے اور پوری دنیا میں اس کی یعنی ان کا سکم مانا جاتا ہے اور وہ چلتا ہے وہاں پہ لیکن میو ہاسپٹال ہماری پرائیورٹیز میں میو ہاسپٹال کیا پنجاب کا پاکستان کے تمام ہسپٹال جو ہیں وہ ایسی حالت اظہار ہے ان کی کے علمان الحفیظ جب ڈاکٹرز ہرتالیں کرتے ہیں جب پیرامیڈک سٹاف ہرتال کرتا ہے جب لیب ٹیکنیشنز جو ہیں اتجاج کرتے ہیں تو سارے ان کو کہتے ہیں یہ تنخواہ بڑھوانے کے لیے کر رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں بہتر عدویات کے لیے بہتر سہولیات کے لیے اور پورے ایک سرویس سٹرکچر کے لیے تاکہ نہ صرف ڈاکٹرز نہ صرف پیرامیڈک سٹاف بلکہ جو مریض ہیں اور وہ اور ان کے لوائیکین کو بھی عزت کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ٹریٹ کیا جا سکے میوہ ہسپتال میں تین دن پہلے جب لائٹس گئیں تو ان کے ایمرجنسی جنوریٹس فیل ہو گئے ان کے یو پی ایس فیل ہو گئے اور ان کے ایمرجنسی لائٹس جو تھیں وہ ساری کی ساری فیوز تھیں ایمپورٹنٹ آپریشن سی سیکشن ایک آپریشن ایک خاتون کا بچہ پیدا ہو رہا ہے ٹارچ لائٹ میں ایک ڈاکٹر باہر سے ٹارچ لے کے آیا اور اس ٹارچ کے اندر پوری کی پوری وہ سرجری کی گئی اور کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیئے گئے ساری کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ باہر کی بھی روشنی اندر آئے اور پھر اس ٹارچ سے سی سیکشن ہوا یعنی یہ ایک الٹیمیٹ قسم کی فوٹیج ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت ٹیلویزن کے اوپر جو کہ اکمرانوں کے اوپر ان کی گاوننس کے لیے جیتا جاکتا ثبوت ہے اس سے میں کیا برا کہوں اور کیا میں کسی کو ڈیفینڈ کروں جو ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی ہیں جبکہ حکمرانوں کے بچے جو ہیں اور تمام سیاستدانوں کے بچے وہ پاکستان سے باہر ہیں اور محلات میں رہ رہے ہیں اور پینما لیگز من کا نام آتا ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں علی قادر گلانی ہمارے یہاں پہ سینے تجزیہ کار ہیں ہمارے دوست ہیں اور ڈاکٹر ادنان گونڈل ممبر آئی ڈی اے کے ڈاکٹر خورم شہزاد ممبر سیکٹری آئی ڈی اے پنجاب کے اور ڈاکٹر آسمہ صادق ممبر آئی ڈاکٹرز اسوسییشن کی آپ سب کا بہت بہت شکریہ پینما لیگز اور یہ میو ہسپتال دیکھیں جتنی تعلیم اور صحت کو یہ حکومت توجہ دیتی ہے احمیت دیتی ہے وہ تو آپ کے سامنے نظر آگیا ہے اور آپ کے زیادہ تر بجٹ تو ٹرانسپورٹ اور روڈز کے اوپر لگ رہے ہیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو تو میرے خیال میں ایک لاسٹ پراریٹی ہے ان کی اور ابھی دیکھ لیجے گا یہ بجٹ بھی آئے گا تو اس کا یہی حال ہوگا جو پینما لیگز کی ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ کنفیوز کر رہے ہیں چار سو نام آگئے دھائی سو نام آگئے ایک عام بزنس مین کا ہمارے سے کیا تعلق ہے ایک آدمی پبلک سیٹ ہولڈر ہمارے ووٹوں سے بیٹھے ہوئے تیسری دفعہ ایلیکٹڈ پرائیم منسٹر وہ پاکستان سے ایک ٹیکس چوری کرتے ہیں تو آپ کو مجھے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ان کے منی ٹریل کی ہے کہ کیا وہ ڈیکلیر کیا تھا فنڈ جو باہر گیا اور ابھی تو یہ ایک پراپٹی نظر آئی ہے ابھی تو پتہ نہیں وہاں پر کتنی پراپٹیز ان کی جو ابھی تک یہ تو لیکس میں وہ والی کمپنیز آئی ہیں نا جسے پاک لین والی بات نکلی پھر ایک بچے کی دوسرے سے سٹیٹمنٹ نہیں ملتی انہی نے مریم بی بی نہیں آ کر ڈنائے کیا جن کی اب اپنی آف شور کمپنی نکل رہی ہے وہ خود ٹرسٹی کی ہیڈ ہیں سو میرے خیال میں اگر یہ کسی آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ وقت کے وزیراعظم نہ ہوتے اور یہ کسی عام بزنسمن نے کیا ہوتا اور اس کی سٹیٹمنٹ اس وقت کیفائیہ نے ان کے اوپر پرچے کاٹ کر ان کو اندر کیا ہوتا ڈاکٹر ادنان آپ نے دیکھ لیا ایک طرف پینیما لیکس ہیں اور ایک طرف میو ہسپٹل ہے سرسز کا بھی حال یہی ہے جنرل اسپتال کا اس سے بھی پرا حال ہے ہم وہ کیا کرے کہ علمان الحفیظ کدھر جائیں کدھر اپیل کریں جب وائی ڈی اے ان کے اوپر نشاندہی کرتی ہے تو وائی ڈی اے کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ سے تنخواہ بڑھوانا چاہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ آپ کو آپ نے ونس اگین جو ہے ینگ ڈاکٹرز کے اور اسپتالوں کے ایشیوز کو اجاگر کیا اب میو ہسپٹل میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے کئی واقعہ جو ہیں باقی استالام جس طرح بھی آپ نے کہا سرسل اسپٹل جناہ اسپٹل باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ایک ترشری کیر اسپٹل اس میں آٹھ گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی گئے اور اس کے نتیجے میں کتنی قیمتیں جانے وہاں پہ ضائع ہوئیں کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جو ہم نے وہاں جا کے دیکھا اس میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے لائٹ جو ہے آئیسیوز میں بھی بند رہی ایسے لوگ جو وینٹی لیٹرز پہ تھے ان کو وینٹی لیٹرز سپلائی معتل ہوئی اور ہاتھ سے ایمبو بیگنگ اور اس کی وجہ سے کئی لوگ وہاں جو اپنی جان کی بازی آر گئے یہ آئے روز اس طرح کے حالات جو ہیں مختلف ہستالوں میں ہوتے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی پراپر بیک اپ ہے لوڈ شیڈنگ کے حالات آپ کے سامنے ہیں اب اس میں پرابلم کہاں پہ ہے پرابلم یہ ہے کہ ہستالوں کی پریارٹیز جس طرح بھائی جان نے پہلے کہا کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن دو بیسک چیزیں ہیں کبھی ہماری حکومت نے ان کو پریارٹائز نہیں کیا ابھی بھی آپ دیکھ لیں پندرہ پرسنٹ ہیلتھ بجٹ ڈیڈکٹ کر کے اس کو اورنٹرین میں لگا دیا یہ علمیہ نہیں ہے اس ملک کا کیا ہمارے ہستالوں میں یہ ساری فیسلیٹیز آپ نے دے دی تھی کہ اس میں آپ پندرہ فیصد ہیلتھ بجٹ کٹ رہے ہیں آج ہستالوں کے حالات کیا ہیں لوڈ شیڈنگ ایک الگ ٹاپک ہے اگر دوسری طرف آجائے عدویات کی بات کریں اس وقت ایک ڈسپرین کی گولی بھی ایک عام بندے کو وہاں پہ آویلیبل نہیں ہے یہ جو انہوں نے فری عدویات کا نارکہ اور جو گولیاں آویلیبل ہیں وہ لو پوٹنسی ہیں لو پوٹنسی اور انفارشنلی اس میں آپ نے لو پوٹنسی کی بات کی اس میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کے ٹی او آرز ہیں جو ان کا آگے کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کٹیگوری کری لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے جو کم ریٹ والی دوائی ہے وہ خریدنی ہے سب سے کم ریٹ والی دوائی مطلب کیا ہے کہ سب سے سب سٹینڈر دوائی آپ نے وہ خریدنی ہے اگر یہ وہ نہیں خریدتے تو وہ ان کے بلی پاس نہیں ہوتے نائے پیپرا ان کو اجازت دے رہا ہے تو بیسیکلی ہمارا سسٹم ہی سارا خراب ہے سارا سسٹم ایک رپٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہر چیزیں ہم بارہ گرہ وائی ڈی اے کی بات کرتے ہیں دوہزار آٹھ میں ہم نے وائی ڈی اے بنائی اس سے علیہ کے آج آٹھ سال ہو گئے ہیں ہم بار بار ہمیں ایک ہی چیز پر کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے لئے مانگتے ہیں آپ سروس سٹرکچر اٹھا لیں ہم نے اس میں نئے ہستال بنانے کی بات کی ہم نے اس میں لوگوں کو عدویات مہیا کرنا کی ہستالوں کو فسیلیٹیز دینے کی یہ باتیں کرتے ہیں سروس سٹرکچر ایک جامعہ سٹرکچر ہے جس میں نہ صرف غریب مریضوں کے لئے بلکہ ڈاکٹرز کے رائٹس کی بات کی گئی ہے تو جب جب ہم اس چیز کے لئے نکلتے ہیں آج بھی جو ابھی ہماری اس وقت مومنٹ چال رہی ہے اس کے آپ پوائنٹس دیکھیں ہم نے اس میں نئے ہستال بنانے کی بات کی ہے ہم نے اس میں ہیلتھ بجٹ بنانے کی بات کی ہے ڈاکٹر خورم کے یہ ٹرچری کیر آسپٹلز کی بات کر رہے ہیں تو جو دور دراز کے علاقوں میں ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز ہیں ان کا حال اللہ کو ہی پتا ہے پرابلم یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت بڑے لیڈر ہوتے تھے میں نام ہی ان کا میرے ذہن سے نکل گیا ہے جناب آشمی صاحب آشمی صاحب کو جب سٹروک کا ٹیک ہوا تو نشتر جو بزاتے خود ایک ٹرچری کیر آسپٹل وہ ان کو ٹریٹ نہیں کر سکا اور ان کو سپیشلی یہاں پہ جنرل اسپتال لہور میں لے کے آنا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لہور کا یہ حال ہے تو دیگر علاقوں میں تو لوگ بڑے چپ کر کے مر رہے ہیں that's it دیکھیں جیسے ڈاکٹر ادنان نے بھی بات کی کہ سروی سٹکچر جو وہ ایک پورے کا پورا پیکج ہے اس پہ ہم نے ایک ریفرل سسٹم میں نے کہا تھا کہ انٹروڈوس کروائیں وہ ریفرل سسٹم کیا ہے وہ ریفرل سسٹم یہی ہے کہ جو ہمارے پیریفریز کے دور دراز کے ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اتنا سٹینثن کیا جائے ان ایوری ایسپیکٹ کے وہاں پہ جو مشینری ہے وہاں پہ ایکوپمنٹس ہے وہاں پہ ٹیسٹ سارے ہونے چاہیے وہاں پہ میڈیسن ساری ہونے چاہیے کہ وہاں پہ جو پیشنٹ ہے اس کو لاہور کا رخ نہ کرنا پڑے اب ہوتا کیا ہے کیونکہ وہاں پہ جو وہ سہولیات تو اس طرح سے ہے نہیں مریض کو دور دراز کے علاقے سے وہ تمام کا تمام برڈن جو لاہور کے دو چار ہاسپٹلز ہیں جو کہ 93 میں جینہ ہاسپٹلز بننا اور اس کے بعد کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا اور وہ تمام کا تمام برڈن جو ہے وہ ان لاہور کے ہاسپٹلز کو شیئر کرنا پڑتا ہے اور جس وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں اور یہاں پہ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پہ وہاں پہ ایک ٹیم ورک کم ہے سہولیات کم ہے اور وہ زیادہ جب یہاں پہ جو ہے پیشنٹ جہاں پہ رکھ کرتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں نا وہاں پر جو ہیلتھ کیئر وہ ڈلیور نہیں ہو پاتی ان کو ابھی ابھی آپ کو ڈاکٹر ادنان نے ایک بات کہی کو ایک ہسپٹال کا حال دکھاتا ہوں اور چلڑن وارڈ کا حال دکھاتا ہوں جب ماں جو ہیں وہ بچوں کو کمبو بیک جو ہے نا وہ ان کو خود سے وینٹلیٹ کر رہی ہیں کیونکہ وینٹلیٹرز نہیں چل رہے وہاں پہ اور پیدا ہوتے ہی وہ بچے جو ہیں زندگی اور موت کی کشمہ کشمے ہیں یہ دیکھ رہی ہیں آپ اپنا ہمارے پاس جو فوٹیج ہے کہ کمبو بیک جو ہیں وہ مائے جو خود کر رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ وینٹلیٹرز نہیں چل رہے ہیں اور جو چل رہے تھے وہ خراب ہو گئے ہیں سر یہی حال ہے ہر ہسپتال کی یہی سٹوڈی ہے اب سروسز کے اندر ہمارے پاس جو سی ٹی کی امرجنسی میں مشین ہے وہ اکثر خراب رہتی آج کل بھی خراب ہے ایم آئر اے کی مشین ہے ہی نہیں اس وجہ سے اکثر پیشنٹ ہمیں جو برین کے سپیشلی پیشنٹس ہوتے ہیں ہم کو رفر کرنا پڑتا ہے جن کا ہم ٹیومر بڑا سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سر میڈیکیشن تک اویلیبل نہیں ہے پرائیمری جو بیسک دوائیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس اس کی شوگر کام ہے تو ہر ہسپتال کے اندر جو ہے سہولیات کا تو فقدام ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو بتا نہیں گرینولا اتنی چیزیں جو آپ کو یہاں پہ سوی لگائی جاتی ہے جسے تمام ڈرپس یا دوائیاں ڈالی جاتی ہیں یہ اس کی بات کر رہی ہے کیوں جی جی سر بلکل ایسا ہی ہے ایون ڈرپس سیٹس اور جو ڈرپس ہوتی ہیں وارٹر کی ڈرپس جیسے ایک دائریہ کا پیشنٹ آیا ہے اس کا اگر بلڈ پریشر کام ہے ہم نے اسے فلویڈ لگانا ہے وہ تک اویلیبل نہیں ہوتا وارٹ کے اندر تو سر کچھ آتا ہی نہیں ہے امرجنسی میں دائریہ کے پیشنٹس کو تو آپ فریٹ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم جب آدمی کی تیسیس کمپنیاں آف شور کمپنیاں نکلتی ہیں کیا ان لوگوں کو پابند سلاسل نہیں کرنا چاہیے سارے کساروں کو چاہیے اس میں میرا باپ ہو چاہے آپ کا بھائی ہو ان کو جب تک وہ پیسہ پاکستان میں نہیں آتا اور ان اسپطالوں میں ان بچوں کے لیے وینٹلیٹر نہیں بنتے جب آپ کے مولکہ وزیراعظم اپنا صرف چیک اپ کرانے کے لیے خود لندن جائیں گے تو یہاں کے آسپیٹل پہ کس کی توجہ ہوگی آپ نے یقین کر لیا چیک اپ کرانے گئے ہیں فرض کرے اگر گئے بھی تھے نہیں وہ چیک اپ کہاں کرائے وہ تو ایرڈزوں شاپنگ کر رہے تھے نہیں اور دوسری حران کن بات یہ کہ بڑا اچھا چیک اپ ہوا ہے آتی انہوں نے جلسے شروع کر دی نہیں نہیں چیک اپ دکھائیں جی جب چیک اپ کے لیے گئے تھے تو ایکچولی وہ کرومویل میں نہیں تھے وہ ہیرڈز میں تھے وہیں پہ انہوں نے کھانے بھی کھائی ہیں اور وہاں پہ رولیکس گھڑیاں خریدی ہیں اور اپنی والدہ کے لیے بھی خریدی یہ کون سا چیک اپ تھا جس کے لیے پہلے رشیا میں بریک کرنی پڑی جرنی میں تو اوورال اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر بیرون ملک علاج کے لیے بھی جگہی ہیں تو آپ کا تمام رولنگ الیٹ جب خود علاج اپنا بار کرائے گی ان کے بچے بار چیک اپ کروائیں گے تو یہاں کے ہسپٹلز کا تو یہی حال ہو گا یہ جو بتا رہے ہیں آپ واقعی لاہور سے بار میں نے ہیڈ مرالا کا جی ہسپتال دیکھا آئی ہسپٹل گندے نالے کے ساتھ چرپائیاں لگی ہوئی ہیں آپریشن ہوا اور اسی وقت پیشنٹ کو دھوپ کے اندر بغیر کسی چیز کے وہاں پر لٹے ہوئے لائٹ نہیں ہے نا ٹھیک ہے جی کیا کریں وہ دھوپ کے اندر ٹیکس اللہ میں آپ دیکھ لیں ادھر بھی اسی طرح باہر وہ کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے آپریشن آپریشن کروا کے اور آئی ہسپٹل میں آپ حیران رہے دیں گے اب لاہور میں میو ہسپٹل میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کے پی اندر ڈاکٹرز کا کیا حال ہے اور ہسپٹالوں کا کیا حال ہے جس سے آپ کو تبدیلی کی امید تھی لیڈی ریڈنگ ہسپٹل بھی دکھاؤں گا جو سب سے بڑا ہسپٹال ہے پشار کا اور نوشیرہ اس جگہ کا ہسپٹال جہاں کے خٹک صاحب وزیر عالی ہے ان ہسپٹالوں کا حال دیکھیں اور ایک بریک لیں بریک کے بعد ہمارے مہمانوارے ساتھی ہیں ٹیک اپ ریک آپ اتنی دیر سے درپ لے کے کیوں کہیں یہ ماں بچ آپ اوروڑورا ہے اور ڈاکٹر میں آ رہا ہے یہ درپ لگا رہی ہے آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ کو یعنی شرم نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھنٹے سے کھڑا ہوں یہ درپ لے کے دکٹر میں آ رہا لگا رہی ہے آپ کے دکٹرز کو وہاں بیٹھے میں آرام سے یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ ابھی آئے ہیں تو زور نہ ڈالیں یہ بچی کو کتنا رولان ہے اور اس بچی کو کتنا رولان ہے جی یہ کام جو ہے نا ہم جو انجیکشن لکھتے ہم ڈاکٹر ایم اس کو چیک کرتے پھر جو باجی ہے اس کو مطلب وہ لگاتے ہیں ابھی تو چوکی دار لگا رہا تھا یہاں پہ ڈریپیں جو ہے یہ سٹاف کم ہے اور چوکی دار سے آپ ڈریپیں لگا رہے ہیں تو میں نے ابھی خود چوکی دار کو دیکھا ہے یہاں پہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں نا فیلال یہ جو آپ کا ترشری کیر ہسپٹل ہے وہ ڈریپ لگانے کے لیے نہیں ہوتا آپ کو پرائمری ہیلتھ کیر کو اتنا مضبوط ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میرا ٹائم نہ ویسٹ کریں پلیز پلیز مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ نون پریکٹیشنر کیسے ڈریپ لگا رہا ہے بلکل نہیں لگا رہے ہیں نا چوکی دار یہاں پہ وہ تو خود ابھی کہہ گئے نہیں جو غلط کم ہے سٹاف کی کمی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی جان لینی ہے بچوں کی چوکی دار کیوں ڈریپ لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے ہیں اگر کہیں پہ ہے آپ سارے اس کا مطلب ہے کرمنلز ہیں نا آپ ساروں پہ پرچے ہونے چاہیے یہ کیا ہے اس میں ڈرسنگ وغیرہ سٹیچز وغیرہ یہ کرتے ہیں اچھا آئیں آئیں یہ کیا ہے یہ سٹیرلائیزر ہے یہ سٹیرلائیزر ہے یہ سٹیرلائیزر کا سمان تو نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے اگر آشا رکا والا کا دل ترازہ مڑا داسی شریف پکیل بوائلر ہے تو سٹیرلائیزر تو نہیں ہے یہ کیوں تلگا دیا اس میں اس میں انسٹرمنٹ جو ہے انسٹرمنٹ کہا اس میں نکال دیا ہے ایک منٹ آپ اتنے سیزن ڈاکٹر ہیں 1984 سے آپ نے کئی ایم سی سے ایم بی بی ایس یہ کیا ہے یہ غلط غلط ہے کونسی کمپنی ہے یہ یہ پاکریزن کونسی کمپنی ہے یہ دوائی کسی ہے نہیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کسی اس کے لیے یہ پینکلر ہے پینکلر ہے دیکلو فینے کے یہ میڈن نوشہرہ میڈن نوشہرہ کھوڑا خٹک کی بنینی ہے بہری گوڈ آپ 84 کے ایم بی بی ایسی ہے یہ تو یہ تو اچھی نہیں ہے سر جی اچھی نہیں ہے یہ سو ملے کم کیسے ہیں آپ آپ یہ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں مبارد لیڈی پیشنٹ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کی瓜 اچھی بات ہے جی جی آپ دکھر نہیں ہیں نی آپ کرسی بے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پیشنٹ کو آپ سر ان inventions سی انسیل اسیسمنٹ آپ کیا کردی آپ ان کو دیکھتے ہیں سر آٹو ریف یا جو بھی جو یہ آپ اس کو لگا کے آنکھ میں ان کی دیکھرے ہیں میں نے بھی دیکھا ہی جی اگر آپ کو شرم نہیں آتی ہے ایک تو آپ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں غلط اوپر سے آپ خواتین کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ اور شرم کی بات ہے سرم نے پرائیمری اسیسمنٹ کو کرنی ہے ہم لیے سر آپ نے اپنی کولیفیکیشن کیا آتی جیسے کولیفیکیشن آپ کو دکھ رہے ہیں دکھیں دکھ کی بات نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور یہاں کو چیک کر رہے ہیں بلکل سر جیدو کی بات ہے جی یہ چھوٹی موری بات تو نہیں ہوتی نا نظر کا معاملہ ہوتے تھوڑی دردور ہو جائے تو سایر عمر کے لئے انسان بھی نہیں ہو ساکتے ویلکم ایک فرندو بریک اور بریک پہ جنس پہلے آپ کو دکھایا حالت ازار پنجاب کے ہسپتالوں کی اور کے پی کے ہسپتالوں کی ڈاکٹر گنڈل آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کا کیا حال ہے میرا خیال ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جو وہاں پہ انسیڈنٹس ہوا بلوچستان کے اندر اور جس طرح میڈیا کی نظروں میں اس میں دھول جونکی گئی اور اس کو کہا گیا کہ ڈاکٹرز اپنے لئے نکلے آئے وہاں پہ پہ پرابلم کیا ہوتا ہے بلوچستان کے اندر آپ یقین نہیں کریں گے حالات یہ ہیں کہ ترشی کیر ہسپٹل میں سٹی سکین مشین تک اویلیبل لیں گے ایم رائی کی مشین اویلیبل لیں گے تو کیا ہوتا بارکرہ لیں جاکے پورے بلوچستان میں پورے کسی بھی ترشی کیر ہسپٹل میں ایک وینٹی لیٹر اویلیبل لیں گے اگر وہاں پہ کوئی پیشنٹ سیریس ہوتا ہے اس کو یا تو کراچی آنا پڑتا ہے یا پھر ادھر پنجاب آنا پڑتا ہے یہ حالات ہیں اور یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ یہ بچوں کی کاریں جو بغیر وینٹی لیٹر کے ہیں راوز صاحب ان کو وہ دکھائیں نوٹ جو سیکرٹری فائنائنس کے گھر سے نکلے ہیں وہاں پہ وہ دکھائیں لوگوں کو یاد یہ دیکھیں الحمدللہ یہ حالات ہیں یعنی تین تین ٹیلر مشینز مکنانی پڑی ہیں گلنے کی آپ خدا را ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے اگر یہ پیسہ ان اسطالوں پہ لگا دیا جاتا وہاں پہ ایک سیٹی سکین کی مشید کری دیا اور آپ نے دیکھا کتے گھروں سے وہ گئی ہیں یہی وہ ایشوز ہیں جس کے لیے وہاں پہ ینگ ڈاکٹر ہے جس طرح بدردی سے جس طرح بے ایمانہ تشدد ان لوگوں پہ کیا گیا ایک ڈاکٹر وہ اپنی آنکھ ضائع کر بیٹھا اس سے پہلے تو وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ کو گولی بھی لگی تھی وہاں پہ تو بڑے نامسائر حالات میں تو کام کر رہے ہیں سر یہی وہاں کے حالات ہیں کل بھی ایک ڈاکٹر وہاں سے اگوا ہوئے بلوچستان میں کل ایک ڈاکٹر صاحب وہاں سے اگوا کی گئے ڈاکٹر سے کوئی پرٹیکشن نہیں ہے نو پرٹیکشن اٹال اور جب اپنے رائٹس کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اسطالوں میں آپ بہتری لے کر آئیں وہاں پہ ہمیں سیٹی سکین کی مشین دیں وہاں پہ فسیلیٹس کو امپروف کریں ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے ایکچلی لیڈی ریڈنگ میں بھی یہی ہوا تھا جو اکی پی کے میں ڈاکٹروں کو مار پڑی ہے وہ ڈاکٹرز بہتر فسیلیٹیز کے ڈیمانڈ کرتے ہیں سر ہر جگہ یہی ہو رہا ہے پراؤلم کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز کیوں نکلتے ہیں ایلٹی میٹ جو فرس انٹریکشن اپنی ہمارے کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہیں آپ لوگ کا مینیفیسٹو یہی تھا جو حال آپ نے کر دی آپ تو نہیں ہے نا لیکن جب تھا تو تب کیا تھا اس وقت بنشور میں تو ساری اچھی باتیں لکھتی ہیں لیکن ان پر عمل کرنا اصل چیز ہوتی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں نا دیکھیں آپ نے جو ریسانی صاحب کی باڈی لینگویج کی بات کی ہے وہ باڈی لینگویج اس کانفیڈنس کو شو کرتی ہے کہ ان کے اوپر اور نیچے یہ ٹریل کہاں جاتی ہوگی پیسوں کی سو وہ اکیلے نہیں ہیں وہ اس کانفیڈنس سے وہ جا رہے تھے جسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بے پھسوں گا تو وہ میرے ساتھ تم سارے بھی جاؤ گے لہٰذا وہ ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا میں تو حیران تھا ایک آدمی کے گھر سے دس بیک کروڑ ہاں روپئے کے نکلیں اور جس طرح وہ وہاں پر جا رہے تھے وہ ایک بڑی ہائی اوپنر تھا جسے پتا چال رہا ہے کہ ان کے پاس اچھی خاصی لسٹ ہوگی سندھ کا کیا حال ہے جی دیکھیں بھی حالات اسی طرح ہیں ایک عام بندہ ہے اسے پتا ہے کہ گورمنٹ کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہونی چاہیے ہیلتھ ایڈوکیشن اینڈ سیکیورٹی اپنی عوام کو پہنچانا مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے جو باہر ملازم بیٹھا ہے اسے بھی پتا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے سٹیٹ کی لیکن نہیں پتا تو کیا انہی لوگوں کو نہیں پتا جو لوگ اس پورے ملک کو چلا رہے ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایڈوکیشن اور صحیحت اور جو تحفظ ہے جو عوام کو پہنچانا ہے یہ ان لوگوں کے ہیں یہ آفیورٹ کمپنیز بنائی جا رہے ہیں تو کیا یہ پیسہ اگر یہ اس ملک میں لگائیں یہاں پہ نئے ہاسپٹرز بنائیں اور پھر ان میں انہی ہاسپٹرز بنائیں اور پھر ان کو ٹھیک کر لیں ان کو ٹھیک کریں اگر ڈی ایج کیو ٹھیک ہوگا بی ایج کیو ٹھیک ہوگا تو آپ کا آدھا لوڈ ان ہاسپٹرز میں ختم ہو جائے گا کیونکہ سارے تو باہر سے آ رہے ہیں یہاں پہ اور پھر انہی ہاسپٹرز میں آگے اپنا علاج کروائیں اور وہی میڈیسن لیں جو ان ہاسپٹرز میں آویلبل ہیں اور جو کہاں مریض ہو سکتا ہے ان کا یہاں پہ وہ تو مر جائیں گے آپ مجھے بتائیں سیکٹری ایجوکیشن کا بیٹا گورنمنٹ سکول میں پڑ سکتا ہے اس کا بیٹا تو ایج سن جاتا ہوگا یہ جب تک آپ اس کو کمپلشن نہیں بنائیں گے ان کے لیے اور ایج سن کا جو حال ہے وہ مجھے پتا ہے میرا بیٹا وہاں جاتا ہے جتنا برا عالم ہے اب کیا موں کھول لیکن میں اب ایسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو سیکٹری ایجوکیشن ہے اس کا بچہ گورنمنٹ سکول میں نہیں جائے گا سیکٹری ہیلتھ کبھی اپنا علاج نہیں میرے خیال میں کروائے گا اگر کروائے گا تو اس کے لیے ایک ایسا وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ اور دنیا کی تمام فسلیٹیز عبیلے پہلے ہیں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں جو نوملی لوگ کرتے نہیں ہیں گورنمنٹ ہسپتال کریٹسائز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ واپس آتے نہیں ہیں مارنے مارنے یا لیٹیگیشن کرنے یا کچھ کرنے میں پرائیوٹ ہسپتالوں کے بات کروں لہور کیا پنجاب کا سب سے بڑا سب سے مہنگا پرائیوٹ ہسپتال ڈاکٹرز ہسپتال جو ہے وہ قصائیوں کا کاروبار کر رہا ہے وہاں پہ وہ لوگ مر جاتے ہیں ان کو پانچ پانچ دن ونٹلیٹر پہ رکھا جاتا ہے بل بڑھانے کے لیے لاشوں کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے اکاؤنٹس اپارٹمنٹ سے انو سی لے کیا ہو پھر لاش دیں گے یہ وہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور سر ان کا بزنس یہ بزنس ہی ہے ان کے لیے بزنس اور طریقوں سے نہیں ہوتا اور یہ اسے لیے فلورش ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے صرف جو ہسپٹلز ہیں گورمنٹ ہسپٹلز ہیں اس کے اندر تو کچھ ہو نہیں رہا اکثر ہمارے پاس نہ میڈیسنز ہیں نہ انویسٹیگیشنز ہو سکتی ہیں بیسک میڈیگیشنز انویسٹیگیشنز نہیں ہوتا یہ پرائیوٹ اسپتالوں کو ریگولیٹ کیوں نہیں کیا جاتا ڈاکٹر اسپتال جو ہے وہ قصائیوں کا جو رول پلے کر رہا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ریگولیٹ کرنا اس کا کام حکومت کا ہے آج آپ نے ہیلتھ کیر کمیشن بنایا آپ اپنے اداروں کو سٹرنگتن نہیں کرتے اور جان بوجھ کے نہیں کرتے ہم بارہا یہ اس چیز کو اوپر بھی زور دے چکے ہیں کہ آپ پرائیوٹ اسپتالوں کی طرف بھی دیکھیں لیکن کیونکہ اس میں سے بہت سارے ہمارے ایسے حکمران ہیں اور بہت سارے ایسے بیروکریٹس اور بزنسمن ہیں جن کی اپنے اسپتال ہیں جنہوں نے اس کو بزنس بنایا ہے میں ایک نام لیتا ہوں نام لوگ لیتے نہیں میں تو لے رہا ہوں یہاں پہ میرے دوست ہیں افتخار شفی ڈائمنڈ گروپ کے جو ڈائمنڈ فوم وغیرہ یہ وہ اس کے وہ روحے روائیں ان کا چھوٹا بیٹا اس کا نام بھی مبشر ہے اس کے گھٹنے میں تکلیف ہوئی کیپ ان مائنڈ گھٹنے میں اس کی تکلیف تھی اور کافی تکلیف تھی ان کے گھر کے قریب تو ڈاکٹرز ہسپٹل وہاں پر اس قیدمنٹ کرا دیا انہوں نے کہا امیجیڈ بائی پاس کرنا ہے اگر یہ بھی بائی پاس اور وہ اٹھائیس سال کا لڑکہ اس وقت انہوں نے کہا اگر ابھی اس کا بائی پاس نہ کیا تو یہ مر جائے گا دو گھنٹے بعد ہماری زمداری نہیں پورے گھر والوں کے ہاتھ پہر پھول گئے اور وہ اپنا جو ہے نا وہ مان گئے کہ اچھا بائی پاس کرنا ہے میں اتفاق سے اسلام آباد جا رہا تھا تو راستے میں ان کا فون ہے بیٹا دعا کرنا بھائی ہمارے لیے بچے کے لیے میں نے کہا ہوا ہے کہ ان کا ڈاکٹرز ہسپٹل میں ایک دم وہی سے میں مڑے کے ڈاکٹرز ہسپٹل کے اندر چلا گیا وہاں میں گیا میں نے اس بچے کو دیکھا کیونکہ مجھے اپنے دو تین دفعہ انجیو ہو چکی ہے تو آپ کو خود پتہ ہوتا ہے میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا جی میں ٹنڈ کرالوں گا ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر اس کو بائی پاس کی ضرورت ہے پلیس پی آئی سی لے کے چلتے ہیں وہاں سے ایمبلنس بکرائی گھر والوں کی ان کو صرف اتنا فیر تاکیار مبشر کہہ رہے ہیں اور اوپر سے گورجاز وہ بھی وہاں موجود تھے ان کا یہ دونوں کہہ رہے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا پی آئی سی میں ہم نے کال کیا ڈاکٹر آمیر بندشاہ کو اور ان سارے دوستوں کو وہ آئے وہاں پہ انہوں نے ایک گھنٹے کا اس کا ٹیسٹ کی انہوں نے کہا جی اس کا ہارٹ کا دور دور کا ایشو نہیں ہے یہ انٹی بیٹک دلوائیں گھٹنے کے علاج کے لیے یہ ڈاکٹرز اسپتال کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آن ائر بتا رہا ہوں یہ کاروبار نہیں ہے یہ چوری ایٹی ہے یہ پینیما لیک ہے ڈاکٹروں کی کمیونٹی کے اندر بلیک شیپز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں کمرشل سکول کمرشل سکول اور کمرشل ہاؤسپٹل اس وقت انٹریگ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ کے گورنمنٹ انسٹیوشنز نہیں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کا سرکاری ہاؤسپٹل نہیں ٹھیک ہوگا اگر آپ کا ایک انسپیکٹر جو ہے وہ پچاس زار رپے رشوت لینے کا یا دو لاکھ رپے اس کو دے دیں گے انہوں کو تو ایک پیشنٹ سے نکال لیں گے آپ یہ دیکھیں نا یہ وہ ملک ہے جس کے اوپر انہوں نے پولیو کا سرٹیفیکیٹ کیا تھا پولیو ڈراپس لے کر آنے انٹرنیشنلی انہوں نے ہمارا امبارگو لگا دی میں بھی آپ کے باتوں بڑی انٹریسنگ میری ابھی دوبارہ کچھ دن پہلے کی بات ہے انجیو ہونی تھی اور الحمدللہ مجھے میرا چینل بھی پیسے دیتا ہے اور میڈیکل کا بھی دیتا ہے تو میں پرائیوٹ ہسپتال جو بیسٹ ہے میں وہاں پہ جا سکتا تھا میں پی آئی سی کیا ہوں میں نے پی آئی سی پہ جا کے کروائی مجھے ان ڈاکٹروں پہ اعتبار تھا کہ یہ مجھے اپنا چیریں گے پھاڑیں گے نہیں انلس رنٹل ضرورت ہوگی اور انہوں نے گھنٹا مجھے کر کے آپ بلکل ٹھیک ہے آپ جائے جا کے شو کریں یہی میں پرائیوٹ ہسپتال میں ہوتا ہوں چھے دن کے لیے آپ کو پھول لے کیانے پڑتے اور جو بل ہوتا وہ الگ بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے یہ پی آئی سی آپ کا جانا ہوا ہمیں امرجنسی کے حالات تا دیکھ رہا ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو پرائیوٹ میں ڈاکٹرز ہیں اس سے کروڑ درجے بہتر ہیں ڈاکٹرز جو گورنٹ ہسپتالی کیونکہ ہمیں کوئی پیشنٹ سے پیسہ نہیں ملنا ہم وہاں پہ ویسے کام کرتے ہیں ہم تو مفت میں کام کرتے ہیں چھے چھے مہینے سال سال ہر بندہ ہر پی جی ٹرینی مفت میں کام کرتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ صرف اور صرف پیشنٹ کو اس کے بھلے کے لیے اگر آپریشن کرانا ہے تو صرف اس کی بھلے کے لیے کرانا ہے ہم نے اس سے کوئی پیسہ نہیں کمانا ہماری اس میں کوئی فائدے کی اپنی کوئی انٹینشن نہیں ہوتا ہے شام کو پریویٹ پریکٹس پر بلا لیتے ہیں صبح آپ جا کر گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں دکھائیں اور انہیں ذرا لگے کہ پیشنٹ خوشحال ہے تو وہی سرکاری ڈاکٹر جو ہے اس میں شام کو کلنک کی ہوتی ہے بات کرتی نہیں وہ کرتی ہے کہ جو پرائیویٹ پیکٹس جو وہ بین ہونی چاہیے بلکل ڈاکٹرز کو وہ آپ ہی ایسی باندر جیسے ٹیٹر ٹیوٹر میں دیری ہوتے ہیں بلکل پیکج اچھا ہو ایک پروفیسر اس کو تین چار لاکھ رپے پیٹ کریں آپ کے صاحب نے وہ پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کے پرکس اور پیکجیز اس طرح کیا ان کو پارٹمنٹ بھی ملتے ہیں کسی کو دیلی نہیں کرتا کرنے کو بات اور جو ایکویپمنٹ ہمارے جو سرکاری ہسپتالوں میں میرے کلاس سولو ہے سوری شوکت خانم میں جب سے شوکت خانم میں کئی سال ہو گیا ہماری کسی کلاس سولو کے اسے بات نہیں ہو کیونکہ پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا فون پر بات کرنے بلکل ایسا ہی ہے سر میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے ہسپتال میں جو گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں جو ایکویپمنٹس اویلیبل ہیں نا اس طرح اگر پرائیویڈ میں نہیں ہو سکتا لیکن ان کو خراب کچھ اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے یا وہ ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ بعد میں پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی بھائی سامنے جو اگر ہر ہسپتال کے سامنے ایکسری کی مشین لگی بھی ہے سیٹی سکین کی مشین لگی ہے لپٹ پروفائل کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ اور اس کا مطلب ہے ہسپتالوں کی مشینیں خراب ہوں گی تو آپ وہاں پہ جائیں گے نا اور ڈاکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں جی بھائی جو ریکمنٹ کرتا ہے اس کو تیس پرسنٹ اس میں سے کمیشن ملتا ہے ہٹ ٹیسٹ میں سے جو ڈاکٹر ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے فلان لیب میں جانا ہے اس کو وہ لیب والے پیسے دیتے ہیں اس ٹیسٹ کے سر اکثر لیبز تو ہماری ہوتی نہیں ہے ہیپٹیٹس بی سی کا الائزہ نہیں ہورا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم بھیجیں گے پیشنٹ کو آج ناظرین آپ نے یہ فیصلہ کر یہ جو پینما لیکس میں جتنا پیسہ ابھی تک ففٹی فائی بلین ڈالر پاکستانیوں کا ریکاور ہوا ہے یا آئیڈنٹفائی ہوا ہے کیا اگر اس کا دس فیصد بھی یہاں ہوتا تو اس ملک کا ہر اسپطال چمکدار قسم کا اسپطال ہوتا اور وہاں پہ عدویات جو ہیں وہ جانے بچاری ہوتی ہیں جانے لینہ رہی ہوتی ہیں کیا پینما لیکس میں جتنے لوگوں کے نام آئیں ہیں ان سب کو جیل میں جانا چاہیے کہ نہیں تاکہ یہ پیسہ پاکستان آئے اور یہ جو مائیں اپنے بچوں کو خود ونٹلیٹ کرنے پہ آرٹیفیشلی مجبور ہیں یا جب یہ ٹورچوں میں آپریشنز ہو رہی ہیں سرجریز ہو رہی ہیں ان کے لئے وہ سہولیات ہوں یا نہ ہوں یہ تو جواب آپ نے دینا ہے we'll come back after a break take a break welcome back from the break علی پینما لیکس 55 بلین ڈالرز اور پاکستان کے ہسپطال what do we do دیکھیں یہ بڑی اپ امپورٹن چیز ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے آپ جتنے مرضی بھلے ٹی و آر بنائیں فرض کریں اگر گورنمنٹ اپوزیشن کے ٹی و آر بھی مانجے تو اس کے اوپر تو پہلے لا بنے گا 56 کی کمیشن کے نیچے نہیں ہوگا تو لا بننے میں 6 مہینے لگ جائیں گے اور چیف یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ پرائیم منسٹر چیف اگزیکٹیو ہے ٹی و آر کیوں مثلا جب آپ کی چوری پکڑی گئے تو ٹی و آر کس بات کا یہ تو اپوزیشن بھی اپنا مکمکہ کر رہی ہے ماظر کے ساتھ چاہے وہ پیپلز فارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی یہ سارے مکمکہ کر رہی ہیں بہت سافٹ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ اور یہ آپ دیکھیں کہ پی ایم اس ملک کے چیف اگزیکٹیو ہے تمام ادارے ان کے نیچے آتی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کون کر سکتا ہے کیا ایف آئی اے کریں گی؟ ایسے میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے میڈیا ٹرائل علاق چیز ہے میں ایک بات کر رہا ہوں حکومتی اداروں کی کہ وہ اپنے ہی چیف اگزیکٹیو کے بارے میں کیسے کریں گے جب وہ سیٹ پہ براجمان ہے اس کے لیے جو انہوں نے میرے خال میں ذہن بنایا ہے کہ اگر ورسٹ کم ٹو ورسٹ کچھ ہوتا ہے تو میڈ ٹرم کال کر دیں گے الیکشنز اور اگر اسی کنڈیشن میں الیکشن ہوئے تو وہ دوبارہ جیت کر رہا جائے گے لہٰذا اپوزیشن کو ان کی ڈسکوالیفیکیشن فائل کرنی تلے گی اور یہ الیکشن نہ لڑیں یہ کلیر ہو کر آئیں کلین ہو کر بھلے دو سال بعد آ جائیں سال بعد کمیشن کے آئیں لیکن جب تک یہ اگزیکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیچے کسی قسم کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوئی نہیں سکتا جی جناب کیا کرنا چاہیے سر سب سے پہلے تو اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا حکومت وقت کو اس وقت ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کو پریاریٹائز کرنا ہوگا اندر کے حالات اس میں جو مین چیز اس وقت ہو رہی ہے اگر آپ نے بجڑ دے بھی دی گیا ہے وہاں بھی گپلے ہو رہے ہیں اس میں ہمارے اندر بھی کچھ کالی بیڑوں ان کالی بیڑوں کو آپ ایڈنٹیفائی کریں آپ چیزیں میرٹ پہ لے کر آئیں آپ پبلک آڈٹ کریں ہسپتہال کو آپ نے اگر بجڑ دے دیا اس کا پبلک آڈٹ کرائیں ویب سائٹ پہ لگائیں لوگوں کو بھی پتہ بلکل ہونے چاہیے اس کی اوپر پراپر ریگولائزیشن ہونی چاہیے یہ سسٹم کب بند ہوگا جب ہم اپنے اسطالوں کو بہتر کریں گے ان اسطالوں کی چاندی جو لگی ہوئی ہے تب ہی بند ہونی ہے اس لیے جب تک ہم اپنا سسٹم بہتر نہیں کریں گے اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے پی ایم ڈی سی کو چاہیے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ہیلتھ کیئر کمیشن پہ جہاں جہاں بھی خرابی ہے اس کو دور کریں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑیں جی بلکل بنیادی چیز ہے صحت اور صحت کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ سیریس جو ہے سیریس نے سپنی شو کرے اور اس میں جو گرمنٹ سیٹ اپ ہے ان کو مزید سٹینثن کیا جائے تاکہ جو پرائیوٹ جو ادارے ہیں جو پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی جو منوپلی جو ختم ہو وہاں پہ صرف اور صرف بزنس ہو رہا ہے منوپلی کیا ان کو کس کم ریگولیٹ تو کرے نا دیکھیں تو صحیح نا وہاں ہو کیا رہا ہے کیونکہ پرائیوٹی نہیں ہے ان کی ان کے اپنے وہاں پہ انٹرس ہیں اپنے شیئرز ہیں ان لوگوں کے وہاں پہ حاصل میں ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہتے ہیں وہ پرائیوٹ ہسپتال تو ہم ان کی برائیاں کرتے ہوئے چوکتے ہیں بلکل اسی طرح لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ جنا فورڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب میجورٹی جو ہے یہاں پہ بائیوٹی سارے پرائیوٹ ہسپتال رج کے ٹیکس چور ہیں اور آپ ان کی نکالیں گے ٹیٹیل کو پینما میں کوئی نویڈا میں کہیں نہیں کہ ان کی بھی کمٹیاں نکلیں گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی سر یہی مسئلہ ہے کہ پریورٹی پہ نہ ہلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے ابھی 15% ہمارا ہلتھ بجٹ انہوں نے کٹ کر کے اورنچ ٹرین کو دے دیا تو اس میں یہ ہے کہ پھر حالات مزید سے مزید خراب ہی ہوں گے بس اس کو کیسے دے سکتے ہیں وہ تو ٹائیڈ لون ہے الگ لون ہے اورنچ ٹرین کا اس سے تو تعلق نہیں ہے اس کا بجٹ کیسے کٹ سکتا ہے ان کو دینے کے لیے مجھے بتائیں گے کہ مجھے نہیں پتا ہے اس بات کا سر یہ بجٹ جو ہے کچھ جگہوں پہ سرندر ہوا انہوں نے پچھلے دنوں تقریباً دو ماہ پہلے سرندر ہی لینڈر ہی لیپس ہوا ہے اور دو ماہ پہلے انہوں نے اس کو کٹ کی گئے مختلف جگہوں سے تقریباً دس عرب روپے اس میں پینے کا صاف پانی کا بجٹ ہے ایجوکیشن سے کٹا ہے ہیلتھ کا کٹا ہے وہ دس عرب روپےہ انہوں نے اس کو دی گئے اورنٹرین کو یہ آن ریکرڈ اور اس کے پیپرز موجود ہیں آپ اس کے پیپرز دیں کیونکہ کل پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ میر جو لاہور کے الیکٹ ہیں خوجہ آسان صاحب ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور وہ بتائیں اورنٹرین کے پر یہ بجٹ کہاں سے آ رہا ہے ہم اس کے پروف دیں گے اور آپ اس کو کریں ہائلائٹ کیونکہ یہ چیزیں تقریباً دیڑھ عرب پینے کے صاف پانی کا وہ ملک جہاں پہ آپ کہتے ہیں پولیو ختم نہیں ہو رہا جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہیپٹائٹس ختم نہیں ہو رہا یہ کیسے ختم ہوگا پولیو کہاں سے اس کی جنریشن کہاں سے جب آپ پانی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کریں گے تو کیسے پولیو ختم ہونا ہے کیسے اپٹائٹس ختم ہونا ہے کیا میں اس بات پہ کنونسٹ ہوں کہ پینما لیگ سے کچھ نہیں ہونا ہے کیونکہ عرشریف آدمی تو ہے اس میں جس طریقے سے یہ سارا ہو رہا جی اس طرح تو کچھ نہیں ہونے والا اور اگر کچھ نہ ہوا تو وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی ہائلائٹ ہوئی ہے اس دفعہ میڈیا نے بڑا ہیڈ آن آئے ہیں اور جس طرح اس پر بات ہو رہی ہے اگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریزلٹ نہ نکالا اور اس میں لوگوں کا محاسبہ نہ ہوا ان کی اکاؤنٹی بلیٹی نہ ہوئی میرے خیال میں پھر یہ تو ایک کلیر بات ہے اور بڑا ضروری ہے پھر مارشل آئی ٹھیک ہے نا مشہرم بہتر تھا نا مانے یا نہ مانے آج آپ کو ماننا پڑے گا نہیں دیکھیں وہ ایک ان کو بھی گیپ ان کی وجہ سے ملتا ہے جب یہ کہتے ہیں آرمی بریچ کرتی ہے سیول اداروں کے اندر تو آپ کے نیچے کون سا ادارہ آپ کی مرضی کے بغیر کام کرتا ہے آپ کے ذاتی ملازموں کی طرح کارے ہیں آپ اس طرح کی ان کو دیتے ہیں بڑھوتی تو وہ آتی ہیں آپ کی طرف یہ تو ایک کلیر فیکٹ ہے کہ ہماری اپنی ناہلی کی وجہ سے وہ گیپ فوج کو فرام ہوتا ہے رائیٹ علی قلانی صاحب آپ نان گونڈرل ڈاکٹر خرم شزار ڈاکٹر آسمہ صادق آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ فیکٹ آتومیٹریس کے یہ پینما لیکس کے اوپر تمام لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور اس میں غالباً کچھ نہیں ہونا اور یہ جو آپوزیشن ٹی او آر ٹی او آر ٹی او آر کھیل رہی ہے یہ آپ کو اگلے ایک سال تک کھلاتے رہیں گے اسی طرح آج آپ کو میں آج کی تاریخ میں آپ کو میں یہ پرڈیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کا اپنا انٹرس موجود ہے کون سے پارٹی کا لیڈر ہے جس کا اپنا یا اس کے کسی قریبی دوست کا نام اس میں نہیں ہے کون سے بڑا بسنسمن ہے جس کا نام اس میں نہیں ہے اور میڈیا کے کوبراز جو ہیں ان کے بھی اس میں نام آگئے ہیں تو کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا تو آپ کو میڈیا غلط باتیں فیڈ کرے گا غلط لائن پہ لگا کے رکھے گا پھر کوئی ایک دھماکہ ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے گا اور ہم سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور یہ پینما جو ہے یہ بالکل تھنڈا پڑ جائے گا اگر حکومت ہے وہ ایک اس میں واقعی سیریس ہے اور اگر اس کی پرائیورٹی ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو آج اگلے چوبیس گھنٹے میں جس جس بندے کا نام اس میں آیا ہے اس کے خلاف متعلقہ تھانوں میں ایف آئی آرز لوج ہونی چاہیے اور اونرز آف پروف ان کے پر ڈالنا چاہیے کہ وہ آکے ایویڈنس دیں کہ یہ منی ٹریل جو ہے یہ کیسے گیا کیا یہ پیسہ ٹیکس پیڈ ہے یا نہیں ہے اور اگر باہر بھی ارن کیا تو از سیٹیزن آف پاکستان ان کو یہاں پہ ڈیکلیئر کرنا تھا اور وہ ڈیکلیئر نہ کرنا بزاتے خود ایک بہت بڑا کرائیم ہے اگر ان کرائیم کرنے والوں کو یا ان کریمنلز کو اگر ہم عزت دیتے رہیں گے تو پھر آپ لوگ اسی طرح ونٹر لیٹرز کے بغیر مرتے رہیں گے فیصلہ آپ گئے اللہ حافظ